اسلام علیکم ایرواں دس اس محمد نفیس ویلکم بیک تو 5G ایڈکیٹرز یوٹیوب چینل تو گائز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو ایم پی فور ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو گائز آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو let's start it تو گائز سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ایک اچھی سی پریزنٹیشن تیار کر لینی ہے پریزنٹیشن میں آپ نے ٹرانزیشنز کو ایڈ لازمی کرنا ہے جب آپ ٹرانزیشنز ایڈ کرنے جائیں تو یہاں پہ اگر آپ ویڈیو کو اکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھا ہوگا on mouse click آپ نے on mouse click یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوگا اس کو چینج لازمی کرنا ہے جب بھی ٹرانزیشنز اپلائی کریں یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ اس کو start کر کے دیکھتے ہیں تو جب تک آپ mouse click نہیں کرتے آپ کی next جو presentation ہے وہ یعنی کہ slide ہے وہ work نہیں کرے گی نہیں آئے گی تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ختم کرنا ہے اور after 3 seconds یا after 5 seconds یا جتنی دیر کی آپ اس پر بولنا چاہتے ہیں اس slide پہ یا جتنی دیر کی اس slide کو show کرنا چاہتے ہیں اتنے seconds یہاں پہ کر دینے ہیں میں نے اس کو minimum 3 seconds کر دیا ٹھیک ہے اب 3 seconds بعد یہ ہماری جو next slide ہے وہ آ جائے گی آپ نے یہاں سے apply to all کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ apply to all کرتے ہیں تو یہ تمام slides کے لیے جو ہے وہ apply ہو جائے گی کہ اس slide جو ہے وہ 3 seconds بعد ہماری جو next slide ہے وہ آ جائے گی تو اس کے بعد آپ text پر animations create کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ play کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ 3 seconds بعد کیا ہماری جو presentation ہے وہ work کر رہی ہے 3 seconds بعد ہماری slides وہ move کر رہی ہیں یا نہیں start from beginning پر آپ نے click کرنی ہے slide show میں جا کے آپ نے start from beginning شروع کرتے ہیں تو guys یہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہماری پہلی presentation یعنی کہ slide جو ہے وہ یہاں پہ آ گئی اس کے بعد designer happy to get your power point یہ ہمارے پاس next آ گئی اس کے بعد ہمارے پاس next آ جائے گی اسی طرح آپ کی جو slides ہیں وہ ready ہوتی جائیں گی تو guys یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ گیا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو export کرنا چاہتے ہیں تو export کہاں سے کریں گے آپ نے اس کو design کر لیا ہے ready کر لیا ہے slide show میں بھی آپ کی یہ perfect جا رہی ہے animations آپ text پر apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ animations بھی apply کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس animations میں آکے آپ نے اپنے text کو select کرنا ہے اور یہاں سے آپ کوئی بھی animation جو ہے وہ اس پہ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ home میں چلے جائیں اور file میں جائیں تو آپ کے پاس ہمارے پاس نیچے دیکھیں کہ export کی option ہمارے پاس مجود ہے export کی option میں آپ نے click کرنا ہے export پہ اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں کہ ہمارے پاس create pdf یعنی کہ xp s document اور یہاں پہ create a video کی ہمارے پاس ایک command مجود ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے create a video پر یہاں پہ ہمارے پاس next options مجود ہیں جہاں پہ ہمارے پاس 4K HD میں بھی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ export ہو جاتی ہے اور یہاں سے full HD میں بھی آپ export کر سکتے ہیں اور simple HD میں بھی اور standard میں بھی آپ اس کو export کر سکتے ہیں میں فیلحال اس کو HD میں ہی کر لیتا ہوں full HD میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کی جو زیادہ timing ہے ویڈیو کی وہ نہ ہو جائے تو گئی اس second آپ نے slide پر کتنے second spend کیے ہیں تین second spend کیے ہیں آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے create a video پر click کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں میرے پاس already export ہوئی ہے اس کو آپ نے click کرنا ہے نام کو بدل لیتے ہیں اس کو اس کو میں نام رہا کر دیتا ہوں نفیس اور اس کو کر لیتے ہیں save اور یہاں سے ہمارے پاس دیکھیں کہ نیچے اگر ہم یہاں پہ status بار پر دیکھیں تو ہمارے پاس creating video نفیس ڈاٹ mp4 اب یہ کتنی دے لیتا ہے یہ مجھے بھی show نہیں ہے یہ ویڈیو جو ہے وگر ایکسپورٹ ہو رہی ہے جتنی دیکھ پاک یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تب تک ہم تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں تو گئیس یہی تھی آج کی ویڈیو کافی جو فنٹیسٹک تھی تو گئیس اس کو میں ابھی ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ کو show کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہمارے پاس نیکس فیچر ہمارے پاس ہے سلائیڈ شو میں بھی یہاں پہ ہمارے پاس ریکارڈ سلائیڈ شو کی option موجود ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز تب تک ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کو pause کر تو گئیس ہمارے پاس رہی ہیں اور یہ تین سیکنڈ بعد ای سلائیڈ جو ہے وہ وہ کرتی جائے گی تو گئی اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سلائیڈ شو میں ہمارے پاس سلائیڈ شو ریکارڈ سلائیڈ شو کی option موجود ہے آپ یہاں پہ کلک کریں اور جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا ویب کیم یعنی کہ کیمرہ بھی open ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس میں نے کیمرہ کو بھی off کر دیا ہے اور یہاں پہ ریکارڈ کی option موجود ہے آپ ای سلائیڈ پہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آپ نے ویب کیم کی مدد سے آپ کا ویب کیم جو ہے وہ یہاں پہ ریکارڈنگ کر دے گا آپ کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس آڈیو کی بھی ریکارڈنگ ہوگی اور ویڈیو کی بھی آپ ای سلائیڈ پہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے لیے آپ نے ریکارڈ پر کلک کرنی ہے تو ہماری جو ریکارڈنگ ہے وہ اس سلائیڈ پر ہو جائے گی ویلکم ٹو پاور پوائنٹ گائز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہوں پانچ ایسے ٹیپس ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ کی جو پریزنٹیشن ہے آپ یہاں سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیکس سلائیڈ پر موو کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹیکس بھی آگیا اس کے بعد نیکس سلائیڈ پر آپ چلے جائیں اور اس طرح آپ سمجھاتے جائیں گے اس سلائیڈ پر تو اس طرح ہماری پاس یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے اسکیپ کرنا ہے اس کو سٹاپ کر کے اسکیپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ہمارا ویب کیم جو ہے وہ سلائیڈ پر آ جائے گا آپ کی ریکارڈڈ ویڈیو کے ساتھ اور آڈیو کے ساتھ آپ یہاں سے پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بعد میں ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کا جو ویب کیم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ایکسپورٹ ہو جائے گا آپ کی پریزنٹیشن کے ساتھ تو یہ ایک اچھا امپیکٹ ہوگا اگر آپ ویو ٹیو پر اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا ویب کیم آپ کی ریکارڈنگ کرے گا اور اس سے آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھی طرح ڈیفائن ہو جائے گی تو قائد آج کے سی ویڈیو میں یہی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فر واتنگ میں ویڈیو اللہ حافظ